ٹیکوڈائل کومک پڑھنے کا تو ہر کسی کو شوق ہوتا ہے اور مجھے تو پرسنلی بہت شوق تھا اور میں سکول میں جب تھا تو میری سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کومک بک کو ایشو کر رہا ہوں تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ جو کومک بکس ہوتی ہیں یہ کتنی مشکل سے بنتی ہوں گی اور اس میں جو کریٹر کی کتنی زیادی محنت لگتی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کومک بک میں جو ہر سین ہوتا ہے ہر کریکٹر کے الگ سے ڈائلاغ ہوتا ہے ہر کریکٹر کو آپ نے الگ سے ڈراغ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ڈیفینٹلی بہت محنت وغیرہ لگتی ہے مگر اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ساری محنت ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اب آپ اے آئی کی مدد سے صرف ایک کلک سے اس طرح کے کومک بنا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اے آئی کو جو ہے صرف سٹوری دینی ہوگی جو آپ اگر سٹائل دینا چاہتے ہیں وہ دینا ہوگا اور آپ نے صرف ایک کلک کر کے جو ہے اس طرح کر کے کومک آپ بنا سکتے ہیں ایک زیمپل کے طور پر ہم نے ایک چچیٹ جی پیٹی سے ایک چھوٹی سی جو ہے سیمپل سٹوری لکھ لی ہے سپر مین کے ریلیٹڈ اور اس کو جو ہے ہم نے یہاں پہ پیس کر کے تو سیمپل انٹر کر کے گریٹ کا سٹائل دے کے وہ ہم نے انٹر کر دی اچھا اب اس اے آئی کی ٹول کی مدد سے آپ اور بھی جو ہے سٹائل وغیرہ دے سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ 3D رینڈر ہے اور اس طرح کر کے اور بھی بہت زیادہ سٹائل ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور جو سٹائل ہے ہم نے جو سیلٹ کی ادھت 3D رینڈر وہ بھی اس نے ہمیں اسی طرح کر کے دے دیا ہے اور آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ہگنگ فیس کے اوپر آپ نے ہگنگ فیس کے اوپر جانا ہے اور اس کے اوپر جا کے آپ نے یہاں پہ سپیسز کے اوپر کلک کرنا ہے اور فردر اگر آپ نیچے موک کریں تو آپ کو اے آئی کومک فیکٹری نظر آ رہا ہوگا تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار یہ جو اے آئی سے جو لوگ کومک وغیرہ بناتے تھے ان کو کتنا افیکٹ ہوگا مگر آپ کو پتا ہے کہ اے آئی سے بہت زیادہ لوگ کا نقصان بھی ہوا ہے بہت زیادہ لوگ کا فائدہ بھی ہوا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹرائی کر کے جو ہیں اچھے کومک بنائیں تو مزید طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ چڑے رہیے